نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرمہ آج تک بھارت کی سب سے بڑی پنچوائت یعنی کی سنست کی جو تصویریں آپ نے اپنی آنکھوں میں قید کی تھی اب وہ بلکل بدلنے والی ہے اگلے بائیس مہینوں کے بعد بھارت کی نئی سنست دنیا کے سامنے آنے والی ہے جو آت نربھر بھارت کا پراتیق ہوگی آج پردھان منتری نرین درمودی نئے سنست بھون کا بھومی پوجن کریں گے اور یہ دو سال کے بعد بن کر تیار ہوگا نیا سنست بھون آدھنک تقنیق کے ساتھ ساتھ ستھاپت کی بے جوڑ مثال ہوگا اور بھوش کے بھارت کی پری کلپنا کو ساکار کرے گا آئیے دیکھئے ہماری نئی سنست کیسی ہوگی اور اس کی کیا کیا خاصیت ہوگی یہ بھون ہندوستان کے گوروں کا پراتیق ہے اور یہی سوہ سو کروڑ کی عوام کو رومانچت کرنے والی دیش کی سنست ہے تصویروں میں آنکھوں میں فلموں میں یا ٹیلی ویجن پر بھارت یہ سنست کی تصویریں آپ نے سیکڑوں ہزاروں بار دیکھی ہوں گی آپ نے اس سنست کے بھیتر عوام کے مددوں کی تقریریں سرکار کی نیتیوں پر بہسے ستہ پکش اور وپکش کے انگنت نوک جھوک کا سجیو پرسارن دیکھا ہوگا لیکن اب 10 دسمبر کی تاریخ کے بعد ہر دن یہ یادگار امارت دن اور مہینہ بدلنے کے ساتھ اتیت کے پنوں میں سمٹتا جائے گا 10 دسمبر کو پردھان منتری موڈی اس سنست بھون کی جگہ ایک نئے سنست بھون کا بھومی پوجن کریں گے گڑ تنتر کے سب سے بڑے تیت ستھل کی آدھار شلا رکھیں گے اور 11 دسمبر سے نئے سنست بھون کا نرمان کارے شروع ہو جائے گا اب آجاد بھارت کا ہمارے دوارہ بنایا ہے نئے بھون کا سلانیاز ہونے کی تاریخ تیہ ہوئی ہے نئے سنست کا بھون جس کا سلانیاز دس تاریخ کو ایک بجے ماننے پردھان منتری جی کی دوارہ وہ بھی پوجن کے ساتھ شروع ہوگا سب سے پہلے دیکھئے کہ پہلی نظر میں آسمان سے نیا سنست بھون کیسا دیکھے گا ورطمان سنست بھون کے ٹھیک بغل میں ترکونیے آکار کا نیا سنست بھون ہوگا جس سے تین رنگ کی گرنے آسمان میں چھٹا بکھیریں گی قریب 22 مہینے بعد 2022 کی اکٹوبر میں نیا سنست بھون بن کر تیار ہونے کی امید ہے تب دیش کی آزادی کا پچھتروہ سال ہوگا اور سنست کا ستر نئے بھون میں ہوگا اس سنست بھون میں کیا کیا خاص ہوگا آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں نئی سنست میں بھوشی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے سدستیوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہوگی نیا سنست بھون چار منجلہ ہوگا لوگ سبھا میں 888 سدستیوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہوگی جبکہ راج سبھا میں 384 سنست بیٹھ پائیں گے پرتیک سانست کے لیے 40 ورگ میٹر کے کاریالے کی بیوستہ ہوگی نئے سنست بھون کا نرمان کار احمد آباد کی نیزی کمپنی کرے گی جس میں اگلے 100 سال کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا نئی دلی اور اس کے آس پاس کا علاقے بھوکمپ شیطر چار میں آتے ہیں اس لیے نیا بھون بھوکمپ رودھی ہوگا اور اسے 971 کروڑ کی انمانت لاغت سے 64500 ورگ میٹر شیطر میں نرمت کیا جائے گا نیا سنست بھون لیٹس ٹیکنلوجی سے لیس ہوگا جس میں آڈیو ویجویل کمینکیشن اور ڈیٹا نیٹ ورگ ہوگا اس کے علاوہ نئے بھون میں پریورن کی سرکشہ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے لیکن آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ جب موجودہ سنست بھون اتنا بھووی ہے تو نئے سنست بھون کی کیا ضرورت ہے اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑا فلیش بیک میں چلیے موجودہ سنست بھون بٹیش کال کا ہے جس کا ڈیزائن ایڈوین لٹینس اور ہربرٹ بیکر نے تیار کیا تھا ان دونوں نے ہی نئی دلی کا بھی نقشہ تیار کیا تھا آئیے بلکل نئے روپ میں اوتاریت ہونے جا رہے سنست بھون کی کچھ اور خاصیت آپ کو بتاتے ہیں نئے سنست بھون میں چار انٹرنس ہوں گے پہلا سنست سدسٹوں کے لیے پرویش دوار دوسرا سپیکر اور چیئرمن کے لیے انٹرنس تیسرا وی آئی پی گیٹ اور چوتھا سیریمونیل انٹرنس یعنی سماروہوں میں استعمال ہونے والے گیٹ یو سٹاپ نائن روز صبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورشبار